بسم اللہ الرحمن الرحیم دروشی پڑھئے اللہم صلی اللہ محمد آلہ و عطرتہ بیاد دی کلی معلوم اللہ کا الحمدللہ اسٹوئنٹس آج 23 اکتوبر 2019 ہے اور یہ ہماری سیریز کا لیکچر نمبر 230 ہے جی ہم 230 لیکچر پہ پہنچ چکے ہیں الحمدللہ آج کس لیکچر میں اسٹوئنٹس ہم آپ کو انیشل ٹیسٹ کی دوبارہ سے پریپریشن کرائیں گے اکڈیمک ٹیسٹ کا جو پورشن ہوتا ہے اس کی ہم پریپریشن کرانے جا رہے ہیں جو نہ صرف آپ کو ہیلپفل ثابت ہوگا بلکہ آپ کی سیلیکشن میں انشاءاللہ بہت معاون ثابت ہوگا اس کو آپ لیکچر کو سنیے اور ڈیلی آپ نے میرے لیکچر سننے اور جس نے ڈسکیشن اور لیکچریٹ گروپ میں پارٹسپیڈ کرنا ہے ڈسکرپشن میں لاسٹ ویڈیو کی ڈسکرپشن میں اور اس سے لاسٹ ویڈیو کی ڈسکرپشن میں نمبر میں دیا ہوا ہے ویڈس ایپ کا تو اس میں آپ مجھے میسج کر کے ویڈس ایپ پہ آپ شامل ہو سکتے ہیں اور باقی جو سٹوڈنٹس ہیں جو یہ ویڈیو سن رہے ہیں ان کو چاہیے کہ ویڈیو اپنی بنا کے دو سے تین منٹ کی ویڈیو بنا کے مجھے آپ فجر کی نماز سے لے کے مغرب کی نماز کے درمیان کس ٹیم بھی سینڈ کر سکتے ہیں میرے اسی نمبر پہ نمبر چلے میں آپ بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کے لئے ایزی ہو جائے نمبر آپ لکھ لیں سامنے میں لکھتا ہوں سامنے 0344 5969 150 فیلال یہ نمبر میں یوز کر رہوں اس پر آپ ویڈس ایپ کیجئے جی چلتے ہیں ایک ڈیمک پورشن کی جانب جو بہت امپارنٹ کوئیشن ہے ہم انہی کی پریکٹس کرتے ہیں تاکہ آپ کو فائدہ ہو فرسٹ کوئیشن اسلامیات کے فرسٹ وائف آف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ہولی پرافیٹ فیز بی اپانے آقا نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ مبارکہ کا نام کیا ہے آنسر ہے حضرت خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کوئیشن آپ سنتے جائیں اور آنسر یہاں سے آپ لکھتے جائیں اول نیم آف مکہ اس بکہ اور اس پہ میں ڈیٹیل میں بات کی ہوئی ہے کہ بکہ کیا مطلب ہے اہو بکہ سے نکلے اہو بکہ کے مطلب آوزاری کرنا یعنی کہ وہ جگہ جہاں آوزاری کی جاتی ہے آو بکہ کی جاتی ہے رویا جاتا ہے اللہ تعالی کی محبت میں اپنے گناہوں پہ ندامت کے آنسو بہائے جاتے ہیں اس جگہ کو بکہ کہا جاتا تھا اور بکہ سے پہ یہ مکہ میں کنوارٹ ہوگئے پاکستان کا سب سے زیادہ گنجان آباد شہر کون سے ہے جس شہر کے آبادی سب سے زیادہ ہے سیٹی وہ ہے کراچی جی کراچی کی یہ آبادی سب سے زیادہ where is کوٹلی کوٹلی کہاں پہ ہے آنسر ہے ازاد جمعو اور کشمیر پاکستان ازاد جمعو اور کشمیر پاکستان میں یہ کوٹلی واقع ہے جی نیکسٹ کوئیشن ہے اگر ساٹھ روپے کی ایک درجن پنسلز ہیں تو پانچ پنسلیں کتنے کیائیں گی تو آپ نے اس میں کیا کرنے آپ نے ایک پنسلز کی قیمت نکالنی ہے تو ایک پنسلز کی قیمت بنتی ہے پانچ روپے ہے تو پانچ پنسلیں ہوں گی پچیس روپے کی ٹوانٹی فائیف روپی اس کا آنسر ہے نیکسٹ کوئیشن اسلامیات کا ہے پوچھنے لگوں انجیل ریویلڈ آنوچ نبی رضی اللہ عنہ انجیل کس پیغمبر پہ نازل ہوئی آنسر ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام چاروں آسمانی کتابوں کا پتاؤنا چاہیے آپ کو کہ کس کس پہ نازل ہوئی ہیں زکاة کا مطلب کیا ہے زکاة کا مطلب ہے پاکیزگی زکاة دینے سے مال پاک صاف ہو جاتا ہے اس کا مطلب ہے پاکیزگی کس سورہ کو قرآن مجید کا دل کہا جاتا ہے یا کون سی سورت قرآن مجید کا دل ہے جی سورہ یاسین یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے سورہ یاسین قرآن مجید کا دل ہے اسلام کی پہلی مجید کون سی ہے کس مجید اسلام کی پہلی مجید کا آیت ہے آنسر ہے مجید کبہ نیکس قویشن ہے پاک چینہ بارڈر ایگریمنٹ کب ہوا پاکستان چینہ کا جو بارڈر ہے اس کے ایگریمنٹ کب ہوا تھا آنسر ہے نائنٹین سکسٹی تھری جی نیکس بیٹا قویشن ہے two non-parallel lines intersect at how much points I repeat the question non-parallel lines intersect at how much points the answer is only at one point the answer is only at one point next student question ہے فارٹا میں کتنی اجنسی اجنسی ابھی جو travel district بن گئے تو کتنی اجنسی سی فارٹا میں the answer is seven the next student question ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کا قرآن مجید میں کتنی مرتبہ ذکر آیا ہے I repeat the question حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں کتنی مرتبہ آیا ہے the answer is three کلیم کس پیغمبر کا لقب ہے کلیم اللہ answer ہے حضرت موسی علیہ السلام حضرت موسی علیہ السلام جی next question ہے پاکستان چائنہ کا بارڈرز کی لمبائی کتنی ہے پاکستان بارڈرز کی لمبائی کتنی ہے آنسر ہے 595 کلومیتر جی next question ہے which cycle works in jet engines I repeat the question which cycle works in jet engines the answer is رنکین جی next question preposition کا question in get ڈی 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 آنسر ہے ان ان لگائیں گے آپ اس میں next جرناللز کا پاکستان مجھے ڈی ہے ریکمینڈیشن ریکمینڈیٹ لیٹر جو ریکمینڈ ہو جاتے ہیں سٹورنٹس تو الحمدللہ جی نیکس قویشن ہے وچ کنٹری انٹروڈیوز فوٹبال فوٹبال کس ملک نے انٹروڈیوز کروایا فوٹبال کا تعرف کس ملک نے کروایا آنسر ہے انگلینڈ انگلینڈ نیکس قویشن ہے ون ایل او سی فارمڈ آنسر ہے تھرڈ جولائی نائنٹین سیمٹی ٹو انشملا اگریمنٹ انشملا اگریمنٹ رو اللہ اس ٹائٹل آف رو اللہ کس کا ٹائٹل ہے آنسر ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرور اللہ کا آجاتا ہے نیکسٹ ہے سیف اللہ کن کا لقب ہے سیف اللہ سیف اللہ اس ٹائٹل آف حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ یاد رکھئے گا غزوہ اہد میں غزوہ اہد میں کتنے مسلمان شہید ہوئی آنسر ہے سیونٹی مسلم نیکس یہ کوئیسن بھی آ چکے کہیں بار آ چکے کہ آیت القرصی آیت القرصی کس پارے میں ہے کس سپارے میں ہے سپارہ تھرڈ ہے تھرڈ پارہ اور سورہ بکرہ ہے سورہ البکرہ اسرائیل کس کا لقب ہے اسرائیل وہ اس ٹائٹل آف حضرت یاکوب علیہ السلام حضرت یاکوب علیہ السلام تو یہ سٹوڈنٹس فیلال اتنا کافی ہے کچھ دیر بعد ہم نیکسٹ لیکچر دیں گے اس وقت تک آپ اس ویڈیو کو دو تین دفعہ دیکھ لیں تاکہ آپ کو یاد رہیں اللہ حافظ